دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز پا سکیں آج کے اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے راجہ جگتپال سنگھ کے شابط قلعے پر ایک شراب کے قارن یہ پورا قلعہ ایک خندر میں تبدیل ہو چکا ہے جھاڑکھن کی راجتھانی رانچی سے 18 کلومیٹر دور پٹھوریا گاو میں یہ قلعہ موجود ہے کسی زمانے میں یہ قلعہ لگ بگ 30 اکڑ میں پھیلا ہوا تھا جس میں کی 100 سے بھی ادھک کمرے تھے یہ قلعہ لال رنگ کا تھا جو کی پتھروں، ہینٹوں اور چونے سے بنا تھا اس محل کی خاصیت یہ تھی کہ اس میں مغل زمانے کی واسطو قلعہ کا پریوک کیا گیا تھا اس کے علاوہ یہاں نہانے کے لیے طلاب اور پوجہ کے لیے شیو مندر بھی بنوایا تھا طلاب تو آج بھی سلامت ہے لیکن مندر خندر ہو چکا ہے اس کے خندر میں تبدیل ہونے کا قارن اس پر ہر سال بجلی گرنا ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس قلعہ پر کئی دشکوں سے ہر سال بجلی گرتی آ رہی ہے جس سے کہ ہر سال اس کا کچھ حصہ ٹوٹ کر گر جاتا ہے کئی دشکوں سے ایسا ہونے کے قارن یہ قلعہ اب بلکل خندر ہو چکا ہے آپ مانے یا نہ مانے لیکن گام والوں کے مطابق اس قلعہ پر ہر سال بجلی ایک کرانتی کاری دوارہ راجہ جگت پال سنگھ کو دیئے گئے شراب کے قارن گرتی ہے ویسے تو بجلی گرنا ایک پراکرتک گھٹنا ہے لیکن ایک ہی جگہ پر دشکوں سے لگاتار بجلی گرنا ضرور آشچری جنگ بات ہے اتحاسکاروں کے انسار پٹوریا گام شروع سے ہی منڈا اور ناغونچی راجاؤں کا پرمک کے اندر رہا ہے یہ علاقہ 1831 سے 1832 میں ہوئے قول ودروں کے قارن اتحاس میں انکت ہے پٹوریا کے راجہ جگت پال سنگھ نے اس علاقے کا وکاس کیا اسے ویابار اور سنسکریتی کا پرمک کے اندر بنایا وہ جنتہ میں کافی لوگ پریئے تھے لیکن ان کی کچھ گلتیوں نے ان کا نام اتحاس میں کھل نائکوں اور گداروں کی سوچی میں شامل کروا دیا سب سے پہلی گلتی انہوں نے سن 1831 کے ودروں کے سمیں کی 1831 میں سندرائے اور بندرائے کے راج میں آدیواسیوں نے آندولن کیا تھا لیکن یہاں کی بھوگولک پریستیتیوں سے انجان انگریز ودروہیوں کو دبا نہیں پا رہے تھے اس لیے انگریز ادھکاری ویلکنگسن نے راجہ جگت پال سنگھ سے مدد مانگی جسے سویکارتے ہوئے انہوں نے انگریزوں کی مدد کی ان کی اس مدد کے بدلے گورنر جنرل ویلیم بینٹک نے انہیں 313 روپے ہر مہینے آجیون پینچن دی دوسری اور سب سے بڑی غلطی انہوں نے 1857 میں ہوئی فرسٹ وار آف انڈیپنڈنس میں کرانتیکاریوں کو روکنے کے لیے پٹھوریا گھاٹی کی گھیرہ بندی کروا دی تاکہ کرانتیکاری اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکیں اتنا ہی نہیں وہ کرانتیکاریوں کی ہر گتیویدھیوں کی جانکاری انگریزوں تک پہنچاتے تھے جس کے چلتے راجہ جگت پال سنگھ کے پرتی ناراضگی لوگوں میں اس قدر بڑھ گئی کہ اس سمیں کرانتیکاری تھاکر وشوانات شاہ دیو انہیں سبق سکھانے کے لیے پٹھوریا گاؤں پہنچے اور ان پر حملہ کر دیا جس کے بعد وہ گرفتار ہو گئے اور جگت پال سنگھ کی گواہی کے قارن انہیں 16 اپریل 1858 کو رانچی زلا سکول کے سامنے فانسی پر لٹکا دیا گیا لوگ بتاتے ہیں کہ جگت پال سنگھ کی ہی گواہی پر اور بھی کئی کرانتیکاریوں کو فانسی دلوائی گئی مانا جاتا ہے کہ وشوانات شاہ دیو نے جگت پال سنگھ کو انگریزوں کا ساتھ دینے اور دیش کے ساتھ کدھاری کرنے پر یہ شراب دیا کہ آنے والی سمیں میں جگت پال سنگھ کا کوئی نام لیوہ نہیں رہے گا اور جب تک اس کا قلعہ پوری طرح سے برباد نہیں ہو جاتا تب تک اس پر ہر سال بجلی گرتی رہے گی تب سے لے کر آج تک اس قلعے پر ہر سال بجلی گرتی آ رہی ہے جس قلعہ یہ قلعہ خندر میں تبدیل ہو چکا ہے وشوانات شاہ دیو کے شراب کو سرے سے ناکارتے ہوئے ویگیانک اس قلعے پر بجلی گرنے کے دوسرے ہی قارن بتاتے ہیں ان کے مطابق یہاں موجود اونچے پیڑ اور پہاڑوں میں موجود آئرن اورز کا زیادہ ماترہ میں ہونا آسمانی بجلی کو آکرشت کرتا ہے اس قارن بارش کے دنوں میں یہاں پر اکثر بجلی گرتی رہتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہ قلعہ کئی دشکوں تک آباد رہا تھا تب بجلیاں کیوں نہیں گری جبکہ اس سمیے یہاں آج سے زیادہ پیڑ اور آئرن اورز ہوا کرتے تھے دوستوں آپ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر مجھے فالو کر سکتے ہیں جہاں پر آپ مجھے پرسنلی میسج بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے وچار ہمیں کومنٹس کے ماتھیم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے